اسلام علیکم آپ مناسب فرمارے ہیں صدائے محرومین کا وی لوگ سیاسی تماشا ناظرین گزشتہ ویڈیو ہم نے اسی عنوان سے نیب کے بارے میں کہی تھی آج کچھ فردر باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آئے گی کہ نیب قانون ہے کیا اس کی ترمیم کا مسئلہ کیا ہے اور اب آہستہ انہیں سمجھ آ رہی ہے آج بہت زیادہ سیخ پا نظر آئے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ شہواز شریف اور ناظرین پتہ نہیں حکومت کو کیا اجلت ہے اس وقت صدر محترم نے نہ 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 صرف اس پہ سائن کر دی ہیں آرڈیننس کو بلکہ اب حکومت نے اس کا گزٹ نوٹفکیشن بھی جاری ہو گیا یعنی یہ گزٹ آف پاکستان میں شامل ہو چکا ہے اور اس کی تمام آفیسز کنسرن کو کاپی ارسال کر دی گئی ہے آخر یہ معاملہ کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے انکرز حضرات اس بات پر بہت پریشان ہے کہ شاید اب یہ این نارو مہ گیا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ این نارو سے قطعی مختلف ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں بعض لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں مثال کے طور پر ٹیکس کے معاملات میں یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو چل رہے تھے میگا پروجیکٹس اس کے حوالے سے جو لوگ انوالو ہوئے یا صوبائی اور وفا کی ٹیکسیشن کے معاملات اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اب ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے نام آگئے ہیں کیابنٹ کے افراد کے تو اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ مجلت میں یہ نکالا ہے میرا یہ خیال نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو شباز شریف صاحب جو آج کل پیشی بھگت رہے ہیں بلکہ آج بھی ان کی شاید وہ انہوں نے جواب دیا کوئی وہ ایف آئی اے کا ادارہ جو ہے وہ ان سے پوچھ رہا ہے اور وہ بھگت رہے ہیں این نارو جو ماضی میں ہوا این نارو اس کا مطلب یہ تھا کلین چٹ یہاں کلین چٹ نہیں مل رہی نیچر آف کورٹس بدل رہی ہے اس میں یہ نہیں کہ یک جنبش قلم جو ٹیکس کے معاملات جو ہیں منی لانڈنگ سے جڑے ہوئے ان کے سب لوگوں کو ریلیف مل کے انہیں باعزت بری کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اور وہ کورٹس اپنا کام کریں گی وہ ادارے اپنا کام کریں گے جنہیں ان کی جوریزڈکشن سے نکالا گیا ہے لیکن اس کے بدلے میں ان نرمیوں کے بدلے میں سختی کیا ہوئی ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہ جانے کیوں نہیں جا رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف اپوزیشن عدالت میں تو جائے ہی جائے اب یہ عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو انہیں تنگ کرنے والا ایک ترمیم کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ زمانت بظاہر خوش آئند بات ہے کہ زمانت کے لیے اب ہائی کورٹ نہیں ملزم کو جانا پڑے گا بلکہ نیب میں ہی زمانت ہو جائے گی لیکن اس زمانت میں زمانت کی صورت میں انہیں جتنے مالیت کا کیس ہے اگر پانچ ارب کا کیس ہے تو پانچ ارب انسٹنٹ ڈیپوزٹ کرانے پڑیں گے یہ شک جو ہے یہ انہیں یا سمجھ نہیں آئی ابھی اگر سمجھ آئے گی تو اس پہ ابھی بہت زیادہ واویلہ آپ دیکھیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نرم ہو گیا اب تو کسی ہی انداز میں وہ اسے آگے اس کی مخالفت کریں گے اس کے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ ایک علیہ دا موضوع ہے اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر وزیراعظم صاحب کی کوشش ہوگی کہ یہ اسے پاس کر دیا جائے اور ڈی ٹو ڈی ہیرنگ یعنی پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن مہینہ دو مہینے چار مہینے کی تاریخیں نہیں ملیں گی اب بلکہ ڈی ٹو ڈی ہیرنگ ہوگی اور چند مہینوں میں یہ کیسز جو ہیں اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں گے جس کے بعد یہ ملزم جو ہیں وہ جیل میں جائیں گے اگر ان پر ثابت ہو گیا جاتا ہے جب تک ثابت نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ وہ انو سینٹ ہیں تو دیکھئے اگلا کیا روخ ہوتا ہے لیکن کہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں این ارو مل گیا ہے اور اب وہ سارے بیک جنبش قلم جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ بری ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا ناظرین یہ تو متصل سا ہو گئی بات آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کانسٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نائنٹین میں نائنٹین اے جو ہے انزرٹ کیا گیا تھا جس کے تحت رائٹ آف انفرمیشن تھا آپ کو کہ آپ جس ادارے میں چاہیں وہ آپ مطلقہ انفرمیشن ان سے لے سکتے ہیں تو آج میں اخبار میں جنگ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے کہ انہیں جواب دیا گیا ہے انفرمیشن کمیشن کا زیادہ سے زیادہ وہ ہونا چاہیے ان کی تقرریاں ہونی چاہیے اور عوام کو انفرمیشن جو ہے انسٹنٹ انفرمیشن ملنی چاہیے لیکن افسوس کے جتنی بھی کمپنیٹس ہوئی ہیں وہ ریشو بہت کم ہے مطلقہ اکام کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے ناظرین اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلک کریں شکریہ دیکھنے کے لئے تعلیم اللہ کیا دوئی کوئی جانتی ہے